موسیقی میں نے جب شروع میں لانچ کیا باشا ڈیم اور پھر ممن ڈیم تو میں دو سال میں اتنا پروگریس واقعی نہیں سمجھ رہا تھا کیوں گا اور وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی شک تھا بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی جو جو چیز ہمیں ایک بہت بڑی کمزوری ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ ہے ہم پروجیکٹ کر بھی دیتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بڑی سلو ہوتی ہے اور میں ابھی بھی جو اپنی اپنی دھائی سالہ حکومت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی چیزیں ہم ہماری امپلیمنٹیشن ٹائم سے بہت پیچھے ہیں تو جو میں نے آپ کی ممن ڈیم اور باشا ڈیم میں جو پروگریس دیکھا میں اس لیے خاص طور پر آپ کو اس چیز کی خراجت تحصیل پیش کرتا ہوں کہ بڑا زبردست اور اس کے بعد یہ جو ہمارا پورا ڈیکیٹ آف ڈیمز کہ دس سال ہم وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں پچاس سال پہلے کرنی چاہیے تھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس ملک کا پوٹینشل ہے جو ایک وقت جب میں اور شوکر ترین ہم جب پاکستان میں بڑے ہو رہے تھے تو پاکستان کا ایک بڑا مختلف سٹیٹس تھا دنیا میں سکسٹی ایٹ کے اندر پاکستان کی جو ایکانومی تھی ایشیا میں چوتھے نمبر پر تھی سارے جتنے بھی ایشن ٹائگرز تھے ہی سب ہمارے سے بہت پیچھے تھے اور پاکستان ایک سمجھا جاتا تھا کہ پوٹینشل ایک بلکہ کتاب بھی نکلی تھی جس میں پاکستان کو سمجھا جاتا تھا ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے تو ہم بڑی تیزی سے آگے جا رہے تھے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پلاننگ کمیشن تھی پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی تھی اور تب ہی بڑی بڑی جو دو ڈیمز بنی وہ تب ہی بنی کیونکہ ایک لمبی سوچ تھی آگے جنریشنز کی سوچ تھی اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی جو اصل بنیاد رکھتی ہے ایک ایک عظیم قوم کی جب تک آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں نہ اگر آپ الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ کریں گے کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتے لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے جو آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں آپ آگے سے سوچتے ہیں کہ دنیا کس طرف جاری ہے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بچے کوئی پانچ ایک الیکشن کے اندر تو تیار نہیں ہوتے فیوچر کے لیے آپ کو لمبی پلاننگ کرنے پڑتی ہے اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی وہ ہر شعبے میں مسنگ تھی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اب ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے تو وہ جو سکسٹیز میں ایک پاکستان پاکستانیوں میں کانفیڈنس تھا ایک ہوپ تھا وہ آہستہ آہستہ ہم نے نیچے جادہ دیکھا اور یہ جو پچھلے تیس پینتی سال ہیں یہ اس کے اندر یعنی میں اپنا بتاتا ہوں جب میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا ایٹیز کے اندر بھی تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آگئے ہیں اتنا کانٹرس تھا ہندوستان اور پاکستان میں اور یہ جو نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے لیکن جو سب سے حیرت انداز چیز ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش جب ایس پاکستان علیدہ ہوا تو یہاں عام ہم لوگوں سے سنتے تھے کہ جی ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے بہت بڑا وہاں سائیکلون آ جاتا ہے وہاں تباہی میں جاتی ہی ہم عام ڈرائنگ رومز میں سنتے تھے اور جب وہ علیدہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں آپ پاکستان پروگریس کرے گا تو ان پچھلے تیس سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہم پاکستان سے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹیم پلاننگ نہیں تھی اور جو ہم نے بجلی بھی بنائی وہ بجلی بھی شورٹ ٹیم پلاننگ کے اندر اور بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے برے سغیر میں مہنگی بجلی ہے تو وابڈا اور جنرل مضامل کو میں اس لیے آج خاص طور پر حراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دس ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے دس سال میں اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ دس ہزار میگا وارڈ بجلی اضافی پیدا کریں گے لیکن کلین بجلی پیدا کریں گے صاف بجلی انوائرمنٹلی فرنڈلی پاکستان کی اس وقت ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ونڈربل ہے کلائیمٹ چینجز ہے جو گلوبل وارمنگ سے پاکستان وہ دس ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے تو آج سے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کیا قدم اٹھائیں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو یہ نہ کہ ہم ایک وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں کہ ان کے لیے عذاب ہو پاکستان تو اس کے اندر یہ کلائیمٹ چینج کو آوائیڈ کرنے کے لیے گلوبل وارمنگ کو آوائیڈ کرنے کے لیے اور پاکستان وہ کی ہمارے گلیسیز کے اوپر جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے ابھی بھی آ رہا ہے اور آئے گا اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھائے تو اس سے جو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی وارٹر سیکیورٹی پہ اور سیکیورٹی پہ تو اس کے لیے ایک تو یہ کلین اینرڈجی جو جو یہ ڈیم سے ملے گی دس ہزار میکا وارڈ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا لیکن دوسرا یہ جو ہم نے بڑا ایمبشنس ٹارگٹ ہے دس ارب درخت لگانے کا ایک ارب درخت ہم نے پختون خواہ میں لگا دیئے تھے پانچ سالوں میں پھر اب جو دوزار اٹھارہ میں ہم نے بڑا ایمبشنس پروگرام ٹین بلین ٹری سنامی کا کیا تھا ابھی ایک ارب درخت پورے لگائے ہیں دوزار اٹھارہ سے اب تک جو کہ ابھی کمپلیٹ کیا ہم نے پچھلے دنوں میں اور انشاءاللہ اب ناسریز کریئٹ ہو گئی ہیں جس سے ہم ہم پورا ہمیں اعتماد ہے کہ ہم دوزار اٹھارہ دوزار تئیس تک ہم اس ملک میں دس ارب درخت لگائیں گے جو کہ بہت ایمپیکٹ ڈالے گا ہر طرح اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ پڑے گا ان علاقوں کے اندر لوگوں کی لائیولی ہوتز پہ اور ٹورزم پہ بہت بڑا ایمپیکٹ پڑے گا اٹمسفیر پہ پلوشن پہ شہروں کے اندر جو درخت لگا رہے ہیں جو شہر ہمارے پلوٹ ہو گئے لاہور ایک کلاسک ایکزامپل ہے جو کہ بڑا سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا آپ وہاں پلوشن ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی گئی ہے تو یہ جو آگے آنے والے جو جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے یہ ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں وابڈا کی یہ جو انیشیٹیو ہے اور جو ڈیمز ہیں یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ جو ہم درخت اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے سے اپنے علاقے پریزرور کرنے ہیں جو جو ہم اب آہ پندرہ نئی نیشنل پارکس بنا رہے ہیں اور ان کو پریزرور کرنے کے لیے پورا پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہم اپنے انیشیٹیوز ہیں کہ جو آہ ہمارا جو آہ ویٹ لینڈز ہیں ان کو ریچارج کرنے کے لیے فلٹ وارٹرز کا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ یہ آہ مینگروز ہیں جو کہ آہا اس کے اندر اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر پہلی دفعہ ایک سیلیبس لے کے آ رہے ہیں ایک کور سیلیبس پاکستان کے لیے اب تک ایک بینٹک فریگمنٹڈ ایڈوکیشن سسٹم جس سے پاکستان میں آہ بجائے ایک کوہیجن اور سوشل کوہیجن اور ایک ایک نیشن بنے وہ تین ڈیفرنٹ سیلیبس اور تین ڈیفرنٹ قومیں بن رہی ہیں پاکستان میں جس کے بہت برے اثرات ہیں جس کی ایک بنیاد پرستی بھی ایک اسی سے اسی سے آتی ہے جب آپ مختلف کلچر ایک ہی ملک میں کریٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے پر پورا آئے انشاءاللہ اور اس میں ہمارے ایڈوکیشن منسٹر نے بڑا زبردست کام کیا سارے سٹیک ہولڈر سے بات چیت کر کے ایک کور سیلیبس لے کے آ رہا ہے اور انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہم دینی مدرسوں کو پہلی طرح پہلی دفعہ مین سٹیمنگ کرنے لگے ہیں ان کی اور اس کے بعد جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا بہت پور ڈاکٹر ہسپٹل ہسپٹل ٹو پوپلیشن ریشو اور پور ڈاکٹرز ٹو پوپلیشن خاصلہ نرسنز ٹو پوپلیشن بہت لو ریشو ہے پاکستان میں تو اس کے لیے ایک بلکل ایک انقلابی چیز لے کے آئے ہیں ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ سارے پختون خواہ کے اندر اور پنجاب میں پنجاب میں سال کے اند میں سب شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ کہیں بھی دیہات کے اندر لوگوں کے پاس کسی ہسپٹال میں اپنا علاج کروا سکتے اور اس سے کیا ہوگا کہ پرائیوٹ سیکٹر پہلی دفعہ اس کو انسینٹیفائز کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں آنے کا اس کا مطلب انشاءاللہ ہسپٹلز کا جال بچائے گا پرائیوٹ سیکٹر کا گورنمنٹ کے پاس تو کوئی بھی پیسہ نہیں اتنی زیادہ ہسپٹلز بنانے کا تو اس سے ایک پورا ایک ہیلتھ سسٹم یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے ہیلتھ سسٹم ہے یہ بھی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں ہماری جو بیسک ہیلتھ ہے وہ بہت کمزور ہے ہماری چائلڈ موٹیلٹی ہے ہماری جو عورتیں پریگنسی کے ٹائم پر مرتی ہیں وہ سب سے دنیا میں ہم بدقسمتی سے اوپر ہے نیوٹرشن کا بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں سٹنٹنگ کے اوپر یہ ساری لانگ ٹرم پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر اببیسی جو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے اب ویلتھ کریشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اپنی ایکانومی تو سٹیبلائز کر لی لیکن ہمارے پر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں کرزیں تو تب اتریں گے جب ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی تو ویلتھ کریشن کیلئے جو چیزیں کر رہے ہیں ہم کنسٹرکشن کو پوری طرح پاکستان میں دو شہر اس وقت لہور میں ایک سینٹرل بزنس دسٹرکٹ اور جو راوی سٹی ہے یہ یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں اور انشاءاللہ کراچی میں جو جو بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک بڑا ایک نیا شہر بنانے کا یہ ساری چیزیں ویلتھ کریٹ کریں گے پھر جو انڈسٹری کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں انڈسٹرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں پہلی دفعہ اتنی گروتھ ہوئی ہے لارڈ سکیل انڈسٹری کے اندر تو انڈسٹرلائزیشن سکسٹیز کے بعد سب سے زیادہ انسینٹیوز دے رہے ہیں انڈسٹری کو اور پھر جو اگریکلچر ہے جو اس کی بیک بون ہے ملک کی اس کے اندر ریکارڈ گروتھ ہوئی ہے لیکن اس سے بھی ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے سیڈ ڈیولپمنٹ کے نئی ٹیکٹیکس آگئی ہیں لائف سٹاک پاکستان میں اتنی زیادہ گائے بہن سے ہیں لیکن ہم سوکا دودھ امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ان کو ان کی جنیٹک امپروومنٹ کے اندر کے چھے چھے گناہ زیادہ دودھ دیتی ہیں باہر کی بہن سے گائے تو پاکستان میں کیا ہم دگنی بھی کر دیں تو پاکستان نیٹ ایکسپورٹر ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اب ایک لانگ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں جو یہ میں جس وجہ سے آج یہاں خاص طور پر یہ جو آپ کو خراجہ تحسیم کرنے آئے تھا کیونکہ یہ ہیں لانگ ٹرم یہ جو دس ٹیم ہیں اگر پچاس سال پہلے یہ بن چکی ہوتی اس سے جو پاکستان میں جتنا ہمارا ابھی تک پانی ہے چودہ ایم ای ایف ہے تو یہ جو یہ جب یہ دس ٹیم ہیں بنیں گی اتنا ہی اور پانی اویلیبل ہو جائے گا جس سے ایک لاکھ ایک لاکھ ایکر زمین ایرگیٹ ہو سکے گی مزید اور اس کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں اور زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے تو اس سے ایک لاکھ ایکر زمین جب اس سے ایرگیٹ ہو گی یہ جو ایکسٹرا تقریباً بارہ ایم ایف ہم ان ڈیمز کے وجہ سے پانی سیف کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک اپنی فیوچر کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہے نیشنل سیکیورٹی بھی ہے تو ہم پھر سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحصیم پیش کرتے ہیں موسیقی